ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیلین شان کو چھوٹے بچیرے کے روپ میں اور لکیلی میں اس گھوڑے کو چھوٹے سے بڑے ہوتے تک دیکھتا گیا یہ ہے شان کی ماں کی تصویر شان ایک ایسا گھوڑا جس کا باپ شاندار جس کا دادا علی شان اور خود یہ شان خدا کی شان اس رب کی شان جس نے اسے بنایا تینوں پیڑیوں میں شان 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 رہا اور جب یہ تیسری پیڑی کا شان کسی بھی شو میں گیا تو بڑی شان سے یہ اس شو کو جیت کے آیا بچپن سے ہی یہ جس شو میں گیا وہاں بڑی شان سے جیت کے اپنی مالکوں کا اور اپنی بلڈ لائن کا نام روشن کرتا رہا شان پیدا ہوا سردار ستپال سنگ جوہل جی کے گھر اس کے بعد یہ آیا ویلیج سبرا جس بیر سنگ جی سان آف دارہ سنگ جی کے گھر جنوں نے اس کو انڈیا کے سب شو دکھائے اور سب شوز میں یہ گھوڑا چیمپئن رہا دنیا میں اگر دو گھوڑوں کو یاد کیا جائے گا ہمیشہ ان میں سے پہلا ہے ایڈم جس کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے اور دوسرا ہے خوبصورتی کا ایک خوبصورت نمونہ شان جس کو ہمیشہ ہی لوگ یاد رکھیں گے کل ایک بہت ہی برا دن تھا جس میں شان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک اور پورے ہورس ورلڈ نے اس گھوڑے کو بہت ہی ایک دکھدائی ہوکے ودائی دی ہے سب لوگ جو اس گھوڑے کو جانتے تھے اس گھوڑے کو پیار کرتے تھے لوگوں نے اتنا دکھ منایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہم تو گھوڑے کے مالک نہیں ہیں مگر ہمارے دل کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے اور میرے جیسے ایسے ہزاروں اور لوگ ہیں جو اس گھوڑے کو پسند کرتے تھے جو اس گھوڑے کو پیار کرتے تھے لوگوں کو دل کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس گھوڑے کی ڈیتھ کے ساتھ اور جب ان لوگوں کو اتنا دکھ ہو رہا ہے جن کا اس گھوڑے سے ڈائریکٹ کنیکشن کوئی نہیں ہے تو مالکوں کو کتنا دکھ ہوگا اور مالکوں کے لیے اس کو سہن کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے اسی لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک گھوڑا مالک کی نہیں پورے ہورس ورلڈ کی پروپرٹی ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ اس کو پیار کرتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ بھاوناتمک روپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں میں واہ گروہ سے ارداس کروں گا کہ جسبیل سنگ جی اور دارہ سنگ جی کو اس برے سمیں میں اس صدمے کو سہن کرنے کی طاقت بکشیں کیونکہ پیسے سے آدمی اور چیزیں کھری دی جا سکتی ہے مگر گھوڑا بڑی قسمت سے آپ کو ملتا ہے جو ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو ساری زندگی اس ٹائپ کا گھوڑا نہ ملے کیونکہ شان جیسے گھوڑے صدیوں میں کبھی پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں جب بھی خوبصورت گھوڑوں میں بات ہوگی انڈیا میں خوبصورت گھوڑوں کی تو شان کا نام ان میں سب سے اوپر آئے گا ہم لوگ بھی گھوڑے پالتے ہیں اور اس دکھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گھوڑا جانے کا دکھ ایک فیملی میمبر کے جانے کے دکھ سے کم نہیں ہوتا اور کئی بار آپ جتنا مرجی علاج کرائیں کچھ بھی کریں سچویشن آپ کے بس کے باہر ہو جاتی ہے شان کو اچانک ایک کسی چیز کی الرجی ہوئی اور قریب چوبیس گھنٹے کا سمجھ لگا ہوگا جس میں وہ اس دنیا سے چلا گیا ایسا نہیں ہے کہ مالکوں نے کوئی نگلیجنسی کی ہوگی مالکوں نے اس کا فل ٹریٹمنٹ بیسٹ پاسیبل ٹریٹمنٹ جو وہ لوگ کر سکتے تھے کرایا مگر بھگوان کی مرجی کے آگے آدمی بے بس ہوتا ہے پنجابی کی ایک کہاوت ہے چڑے آسی جڑا سورجا ڈبنا سی ہو جرور کوئی چوٹے آخدہ ہے پچھم نے کھا لیا